تو بغاوت کے بعد چنوٹی اور اب گھر واپسی کا یہ سبب ہے اور اس پر زیادہ جانکاری اور یہ جو پوری خبر ہے اس پر کیا کچھ اب تک ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے یہ تمام جانکاریاں لیے ہمارے ساتھ وریندر شکاوت ہمارے سموادہ تاجوڑ گئے ہیں اور سلمان منصوری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا پہلا سوال ہے وریندر آپ سے کیونکہ بغاوت کی پہلے اس کے بعد ایک چنوٹی چنوٹی جیتا ویدان سباکا اور اس کے بعد اب گھر واپسی ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر ایک پلیئر جو بعد میں یا ٹیم کو چھوڑنے کے بعد ٹیم میں لوٹ کر آتا ہے تو کیا پرباب رہتا ہے اس کا اگر ہم اس طریقے سے سمجھنا چاہے تو بیڈی پی کی اگر لحاظ سے دیکھیں تو کیا ایسی مجبوری ہو گئی کہ انہیں پھر سے پارٹی میں لانا پڑ گیا دیکھیں سنیتہ آپ کو بتانا چاہوں ہوا کہ جس طریقے سے چنربان سنگھ آکیا نے ویدان سباک چناؤ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹی کے جو ایک انوسحہ سن والی پارٹی تھی اس کے نقصے قدم پر نہ چل کے پارٹی کے خلاف انہوں نے جا کر چناؤ لڑا اور چناؤ جیت کر دیا ہے حالانکہ جب جیتنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ چنربان سنگھ آکیا لگاتار بی جی پی مکھیالے کے اندر بھی دیکھے گئے تمام بی جی پی نیتاؤں کے ساتھ بھی دیکھے گئے لیکن قیاس یہ لگائے جا رہے تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کے خلاف جا کر جس طریقے سے چناؤ لڑا ہے کہیں نہ کہیں پارٹی کا انوسحہ سن جو انوسحہ سن ہینتہ کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آتا ہے لیکن سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو پورا مسئلہ تھا اس مسئلہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی پی جوسی اور چنربان سنگھ آکیا کے دونوں کے بیچ کی جو آدھاوت ہے وہ کسی سے چھوپی نہیں ہوئی اور وہ لگاتا ہے شاورجنک منجھ پر جو بی جی پی پردیش آدھیک سی پی جوسی ہے ان کے اوپر بھی آروپ لگاتے ہوئے نظر آئے تھے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ سی پی جوسی یعنی جو بی جی پی کے پردیش آدھیکس ہے انہوں نے میری ٹیگٹ کاٹی ہے جس کی وجہ سے میرے کو یہاں سے چیتوڑگر سے ٹیگٹ نہیں دیا یعنی کون ملا کے دونوں کے بیچ کا جو مطبید تھا وہ مطبید سارجنک منجھ پر بھی دیکھا گیا ہے لیکن اب جیسے جیسے لوگ سبا چناؤ نزدیک آ رہے ہیں وہاں پہ بی جی پی کے سرس جو نیتا ہیں چاہے اس میں کوئی ویجیہ راٹ کر ہو راج اندر راٹ ہوڑ ہو یا پھر خود مکہ منتری بدھنال سرما ہو تمام لوگ مل جل کر ایک جھوٹ ہو کر کس طریقے سے راستان کے اندر جو پچیس لوگ سبا کی سیٹیں ہیں ان کو کس طریقے سے جیتنا ہے اور کیسے راستان کے اندر تیسری بار ہیٹریک بنانی ان تمام پہلوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو ویدھان سبا چناؤ کے اندر جنہوں نے پارٹی چوڑی تھی ایک بار پھر وہ لگ بار دو بجے کے قریب ہے سی پی جو سی اور مکہ منتری بدھنال سرما کہ انہیں واپس پارٹی کے اندر شامل کروائیں گے جی اور میں سلمان کے پاس بھی جانا چاہوں گی کیونکہ چناؤتی ہے یہ پہلے بغاوت کی اس کے بعد گھر واپسی اور اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں کیا دب دبا ہم مان سکتے ہیں چندربان سنگھ آکیا کا اور بی جی پی میں ایک پرانے پلئر کی واپسی ہو رہی ہے تو کتنا سٹرونگ محسوس کرے گی پارٹی اب ان کے آ جانے سے اور کیا پرباب ہے ان کا علاقے میں اس پر ہمیں جانکاری دیں سلمان دیکھیں بتا دوں کہ چندربان سنگھ آکیا دو بار بھاجپا سے ایک بار نردلی میدان مطلب ہے وہ بھی چناؤتی ہے تو ابھی جو میدان صبح میں چناؤ ہوئے تھے اس کے اندر نردلی جب چناؤ ہو رہے تھے تو چندربان سنگھ آکیا نے بھاجپا پرتیشی کی جمعہ دیتی ہے یعنی کانگریس بھی یہاں پر دوسرے سطان پہ دے تو آکیا کا یہاں ورچہ سکاتی ہیں اور کافی اچھا ہورڈ بھی کہتا ہے جی جی اور یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کیونکہ جب ایک پرانا جو آپ کا ساتھی تھا وہ چھوڑ کر گیا پہلے اس کے بعد اس نے پارٹی سے الگ ہو کر چناؤ جیتا ہے اور اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے کی کیا کچھ ایسا رہا ہوگا کہ سی پی جوشی کے خلاف چناؤ لڑنے کا انہوں نے جیسے ہی اعلان کیا اس کے بعد کونسی ایسی چیزیں رہی جو اس طرح سے گھومی ہے یا اس طرح سے ہم مان سکتے ہیں کہ چلے ہی ہیں اس کے بعد یہ ایک سمجھوتا ہوا ہے بی جو پی کو کرنا پڑا اور اب جو ہے فائنلی یہ پارٹی میں آ رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس سب کو بلکل دیکھیں سنیتا لوگ سبا چناؤ لوگ سبا چناؤ سے این وقت پہلے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بی جے پی کی چاہے کوئی بھی نیتا ہو چاہے اس میں خود سی پی جوسی ہو یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ جو بی جے پی کے تمام جو پدا دیکھاری ہیں سب ایک جو ٹروکر یعنی کل جس طریقے سے مکہ مندری بدھنلال سرما نے بھی جب پدا دیکھاریوں کی جب بیٹھیک چل رہی تھی اس درمیان انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ جو یہ بیٹھیک ہے بیٹھیک کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوتی کوئی بھی سکایت ہوتی ہے اپنے سینئر جو ریپورٹ جن کو کر رہے ہیں تو آپ سیدھا اپنے اس سے بھی سینئر یعنی جو بردے ساتھ دیکھ سہے یا پھر جو ویجی آر آٹکر ہے یا پھر جو تمام جو ویجی پی کے بڑے نیتا ہیں ان کو آپ اپنی سکایت کر شکتے ہیں جس سے کیا کہ یہ جو پارٹی کے اندر جو مت بھید یا پھر جو کہہ سکتے ہیں کہ مت بھید اور من بھید دونوں نہیں ہونے چاہیے اور ایک جوٹ ہو کر پارٹی کو کس طریقے سے مصن پچیس پورا کرنا ہے ان تمام پہلوں کو لے کے جو انہوں نے ندیش دیئے ہیں جی کیونکہ دب دبا ہم مان سکتے ہیں یہاں پہ چندربان سنگھ آکیا کا کہ پارٹی جو ہے انہیں پھر سے اپنے ساتھ جوڑنے جا رہی ہے پھر اب دیکھنا ہوگا لوگ سبح چناؤں میں کہ ان کا جو دب دبا ہے ان کی جو دھانس ہے ان کا جو پربھاد ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے بی جی پی کے لیے اور انتظار رہے گا ان کے شامل ہونے کا جو کارکرم ہے اس میں کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پر کون موجود ہوتے ہیں آپ سے لگاتار جانکاری لیتے رہیں گے فیلار آپ دونوں کا بہت شکریہ سلمان اور ویریندر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام جانکاریوں کے لیے